ملوم ہے کہ کافی وقت ہو چکا ہے لیکن اختصار کی بندش کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے دن کی مناسبت سے چند اگلاتیں کرنے کی صحیح کرونا آج کا دن خصوصی اختصار سنڈان سکول کے بچوں کے لیے کامیابی اور کامرانی کا دن ہے اور یہ دن نہ صرف بچوں کی کامیابی کا دن ہے بلکہ اساتذہ کی محنت اور سکول پرنسپل کی مینجمنٹ کا مو گولتا سبوت ہے ہمیں سہارے کیلئے جانتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے قدم جو تعلیمی ادارے میں بچے اٹھاتے ہیں در حقیقت نہ صرف انہیں تعلیمی میار میں آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں بلکہ کاملیت اور کامل انسان بننے کا بھی شعور بخشتے ہیں اپنے اس ادارے کو دیکھتے ہوئے ایک اٹھوٹیشن کا استعمال کروں گا ہنری فورڈ کی یہ قوٹیشن ہے جب ہم کسی کام کی شروعات کرتے ہیں جب ہم کسی کام کا آگاز کرتے ہیں تو سچائی تو یہ ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور جب ایک دوسری کا تعمل ہوتا ہے تو در حقیقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں اور جب ہم اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوتی ہے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ تعلیم کے میران میں صرف معلم ہی نہیں صرف معلمہ ہی نہیں صرف متعلمہ ہی نہیں صرف متعلمہ ہی نہیں بلکہ والدین کا معاشری کا سوسائٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اگر معاشرہ بچوں کو وہ محول مہیا نہیں کرے گا اگر نہ ساتھزہ بچوں کو وہ محول مہیا نہیں کرے گے اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت میں حصہ نہیں ڈالے گے اور اگر اساتھزہ محنت اور چافشانی کے ساتھ محنت نہیں کرے گے تو در حقیقت نتائج اچھے ثابت نہیں ہوں گے بے شک یہ ادارہ جو ہے یہ ایک دنیا ہے اس دنیا کے اندر ایک دنیا ہے بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے اور معاشرے کا مستقبل بھی ان بچوں ہی کے ہاتھ میں ہے اس لیے میں یہ کہوں گا جس طرح اس چھوٹی بیٹی نے تقریر کی اور اس بات کو نمبردار فرق شہی نے بھی سرہا امین صاحب نے اس سرہا میں اس بات کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں اس بیٹی نے یہ کہا کہ محنت لگن اور جافشانی قسمت تقدی بے شاق اس میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ایک اور قیٹیشن بیان کروں گا ایک اونٹمی اور ایک اون اونٹمی کا بچہ چڑیا گھر میں رہ رہے اونٹمی کے بچے نے اپنی ماں سے کہا ماں ہماری پیٹ کے پیچھے یہ کعبر کیوں ہے اس نے کہا بیٹا یہ کعبر اس لیے ہے ان قدرت نے ہمارے جسم میں یہ دو پانی کی پھیلیاں رکھی ہوئی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ریگستان ہے پانی میں یسر نہیں ہوتا اور جب لمبا لمبا سفر دیکھ کیا جاتا ہے تو خدا قدرت جو ہے ہمیں یہ نصیب کرتی ہے تاکہ ہم پانی کے بغیر کچھ دیر گزارا کر سکیں اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ وہاں ہمارے اس قدر چوڑے یا بڑے پیر کیوں ہیں پاؤں کیوں ہیں اس نے کہا ریگستانی علاقہ ہے لمبا لمبا سفر دیکھ کرنا پڑتا ہے قدرت نے ہمیں یہ پاؤں بھی یہ ہیں تاکہ چلنے میں ہمیں آسانی نصیب ہو تیسرا سوال اونٹھنی کے بچے نے یہ کیا کہ ماں ہماری آنکھوں کی اوپر اس قدر لمبے لمبے بال کیوں ہیں اس نے کہا قدرت نے ہمیں یہ دوفا دیا ہے ریگستانی جگہ ہوتی ہے آندھیاں چلتی ہیں طوفان اٹھتے ہیں تاکہ آندھیوں اور طوفانوں سے ہماری آنکھوں کا بچایا جا سکے اونٹھنی کے بچے نے کہا ماؤں کابڑ پانی کے لیے پاؤں دور دراز سفر کرنے کے لیے یہ لمبے لمبے بال ریت اور مٹھی سے بچنے کے لیے چوتھا سوال جو اس اونٹھنی کے بچے نے کیا ماں کو ہلاکہ رکھ دیا کہتا ہے ماں پھر ہم چڑیا گھر میں کیوں ہیں لک قسمت تک بھی اس وقت بابرکت ہوتی ہے جب اچھا محول ہو اچھا سما ہو اچھے لوگ ہو اچھے ادارے ہو اچھے استاس ازادزہ ہو اور اچھا معاشرہ ہو تب ہی ترقی ہوتی ہے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم سم مل کر اپنا اپنا فریضہ ادا کریں گے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے تو بچے بھی ترقی کریں گے خاندان ترقی کریں گے اور معاشرہ ترقی کرے گا اس لیے تعلیم حاصل کرنا آج کی اولین ضرورت ہے اور تعلیم ہی انسان کو اچھے اور برے میں نیکی اور ودی میں روشنی اور تاریکی میں انتیاز بخشتی ہے میں یہ کہوں گا کہ آج کا دن نہ صرف ان بچوں کے لیے خوشی اور شادمانی کا دن ہے بلکہ میں اپنی طرف سے فیصل آباد ڈائسس کے تمام عراقین کی طرف سے اس ادارے کے پرنسپل کو اساتذہ کو تمام مینجمنٹ کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا انہیں قسرت کے ساتھ برکت دے ان کی محنت ان کی جافتشانی اس ادارے کے لیے خاندانوں کے لیے نسلوں کے لیے قوموں کے لیے اور بلخصوص ملک پاکستان کے لیے برکت کا وسیلہ ولی دیکھو بریمارک موسیقا